تو آج ہمارے ساتھ پیشنٹ جو آئی ہیں یہ کنیس فاطمہ جی ہے جن کا گھٹنا بری طرح سے گھس چکا ہے اور بہت سیوئر پین ہیں گھٹنے میں ان کا ایک سرے ہے جس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیوئر آرثرائٹس ہو چکے گھٹنے میں ان کا ایک چلنے کا ویڈیو ہم دیکھیں گے ایک بار آپ کے سامنے کون سے پیر میں ہے سیدھے والے پیر میں نا یہ والے پیر میں لوڈ نہیں آرہا سیدھے والا سیدھا سیدھے والا سیدھا آئیے چلی ہے یا آگے چلی ہے میں دیکھنے ہم چلنے کا طریقہ ٹھیک ہے بھر واپس بیٹھ رہی ہے تو آپ لوگ نے دیکھا کہ کتنا سیوئر پین تھا ان کے رائٹ نیم اور یہ چل ہی نہیں پا رہی تھی اگر میں تھوڑا سا بھی کہہ رہا تھا تھوڑا سا اور آگے چلنے کو شی وزن ایبل تو بیر ویٹ ویٹ ڈالنے میں ان کو اتنا درد ہو رہا تھا کہ ان کو بیٹھنا پڑا مجبوری میں ان کا رائٹ نیم پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا اور اسی کی وجہ سے ہم لوگ نے ان کا نیم ریپلیسمنٹ کرا اب یہ آپ ایکسل دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ہم نے نیم ہٹا کے جو کچھ خراب جوڑ تھے وہ جوڑ ہٹا دیا تھا اور یہ پورا نیا گھٹنا ہم نے لگا دیا ہے اسی کو ہم نیم ریپلیسمنٹ سرجری کہتے ہیں تو آئیے ان کا آج ایک ریوی ویڈے دیکھ لیتے ہیں آج آپ میں آج ہمارے ساتھ بہت خاص مریض ہیں میری ریلیشن میں ہی ہے یہ اور ان کا جو ہے کافی سالوں سے گھٹنا خراب ہو گیا تھا اور دونوں ہی گھٹنے ان کے خراب ہیں جس کے لئے ایسے یہ کئی بار میرے پاس آئی اور بیچ میں ہم لوگوں نے ان کا جو سوجن آگئی تھی گھٹنے میں دو تین بار ہم لوگوں نے ان کے اندر سے پانی نکالا جو پانی بھی بھر جاتا ہے جب گھٹنا دھس جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے جیسے آپ لوگ ایک سریز میں دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نارمل گھٹنا جو ہے جو پانی بناتا ہے وہ اس میں زیادہ بننے لگتا ہے ایسی پرابلم ان کے پاس ان کی پرابلم ہوئی جو بار بار جو آتی تھی ہر تین چار مہینے میں ان کا یہ نی جو ہوتا ہے کافی سوجن ہو جاتی تھی اور یہ سوجن جو ہو جاتی تھی اس میں پانی بھرنے کے وجہ سے ان کو پین اس خدر ہوتا تھا کہ یہ چل نہیں پاتی تھی تو اس کو ہم لوگ جو آسٹو آرثرائٹس کہتے ہیں جو جو خراب ہونا کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں جب جو گھز جاتا ہے بری طرح سے گھٹنے کا تو مریض جو ہے اس میں ویٹ نہیں ڈال پاتا وزن ڈال کے نہیں چل پاتا اور اس وجہ سے پیشنٹ سیوئر پین میں ہوتا ہے اور ایسے ہی مریضوں میں ہم لوگ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں تو یہ ان کا نام کنیس فاطمہ آپ کی عمر کیا ہے ساٹھ سال ساٹھ سال ہے تو ساٹھ سال کی عمر ہے ان کی اور یہ اس خدر تکلیف میں تھی اس وقت جب آئی تھی میرے پاس تین ہفتے پہلے اب تو یہ آپریشن کو تین ہفتے ہو گئے ہیں جس میں ہم نے لیفٹ نی میں رائٹ نی میں رائٹ نی کا ریپلیسمنٹ سجری کر رہی ہے تو تین ہفتے میں ان کو کافی ایمپروگمنٹ ہو گیا ہے اور میں جن نہیں رکھتا کوئی پریشانی ہوئی ہے آنٹی آپ کو کیا کوئی پراؤلم تو ہی ہسپٹر میں کس طرح سے ریپلیسمنٹ جو آپ اپنا ایک بس جو کچھ وہاں بتا دی جائے تو اللہ کا شکر ہے میں بہت اچھا چل رہی ہوں اور ٹھیک ہوں اور پہلے بہت پریشانی تھی مجھے چلا بھی نہیں جاتا تھا بہت درد رہتا تھا رات دن کا دردتا کئی سال ہو گئی تھی کئی سال ہو گئی تھی ان کا کئی سال چار پات سال ہو گئی تھی اور یہاں پہ جب سجری ہوئی جیسے بہت سے لوگ گھٹنا بدلنے سے ڈرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا گھٹنا بدلنے کے بعد ایک بہت common problem ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گھٹنا بدلنے کے بعد میرا گھٹنا اور خراب ہو جاتا ہے تو وہ ڈر جو مریضوں کو ہوتا ہے کیا آپ بھی ایسی ڈر رہی تھی ہاں میں بھی ایسی ڈر رہی تھی بہت ڈر لگ رہا تھا ہوں یہ بھی تو انہوں نے بھی یہ آپریشن اسی وجہ سے اتنا لیٹ کرا کہ ان کو بھی یہ ڈر لگ رہا تھا کہ آپریشن کے بعد گھٹنے خراب ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں پیشنٹ کا سیلیکشن بہت ضروری ہوتا ہے کوئی بھی پیشنٹ 55 سے لے کے 75 years کے بیچ میں اگر ہے نون ڈائیبیٹک ہے گھٹنے خراب ہو رہے ہیں اور ویٹ نہیں آ رہا ان میں گھٹنے بدل سکتے ہیں ہم لوگ لیکن سیلیکشن بہت ضروری ہوتا ہے اگر کسی پیشنٹ کو پین نہیں ہو رہا اور ایکسرے جائے کتنا بھی خراب ہے اس میں 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 ریپلیسمنٹ نہیں کرتا ہوں لیکن اگر پین فل ہے ایکسر بھی خراب ہے اور پیشنٹ یہاں سے لے گا دوسرے کمرے تک نہیں جا پا رہا تو اس میں نی ریپلیسمنٹ ایک بہت اچھی سیجری ہوتی ہے اور ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آنٹی یہاں پہ جب آپ تھی کوئی پرشانی والی بات آپریشن سے پہلے آپریشن ہوتے وقت یہاں پہ چالپا جن جواب تھی کوئی پرابلم ویسے تو نہیں ویسے کوئی پریشانی نہیں تھی مجھے پتہ نہیں چلا کچھ بھی اچھا آپریشن کے بعد ہاں درد تو تھا جب بھی پہلے کا درد تو رات دن کا چوبیس گھنٹے کا تھا آپریشن کے بعد درد جو ہے کم محسوس ہوتا تھا پھر اور اب بھی بلکل اب صحیح ہوں میں ٹھیک ہاں بھی آپریشن کے بعد چوبیس گھنٹے تو درد ہوتا تھا آپریشن کا درد تھا اس کے بعد کافی کم ہو گیا ہوگا ہاں کم ہو گیا تھا ہاں ایک بار چل کے ہاں ایک منٹے ایسے رہی ہے ہاں آرام سے انسار ہوئے کورسی تھوڑا شفٹ کر دیجئے پیچھے کر دیجئے سامیہ چلنے کا ویڈیو بنا دینا تو ایک بار ان کو چل کے دیکھیں گے واکر پہلے تو واکر کے ساتھ ابھی تین ہفتے میں ان کا موومنٹ کافی اچھا ہے چل بھی پا رہی ہیں چلیں آنٹی چلیں ان کا رائٹ نی میں اب فوکس کریں گے تو رائٹ نی میں جو پہلے درد تھا یہ اس وقت بلکل نہیں چل پا رہی تھی میں آپ کو اپنے ویڈیو دیکھا ہوگا ان کا تو اس میں بزن بلکل نہیں آ پا رہا تھا اب شیز واکنگ ویڈی نارمیلی کوئی بھی پرابلم نہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے ان کو واپس آجائیں انڈی واپس آجائیں آرام سے اب کیونکہ ابھی تین ہفتے ہوئے ہیں تو ایٹ ٹیکس آراؤنڈ سکس ویکس یا تین مہینے لگ جاتے ہیں پورے ریکاوری ہونے میں لیکن ریکاوری اچھی خاص ہی ہو جاتی ہے ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی ہے ان کی بونس تھوڑی سی ویکر سائیڈ میں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ کیلچم سپلیمنٹس دے رہے ہیں اور ڈیڑھ مہینے ہو جائے گا تو کافی ایمپرویمنٹ آ جائے گا ایک منٹ آنٹی پوچھیں موڑی ہے اگر ہم واکر ہٹا بھی دیں گے بس ایک منٹ بس اب آرام سے صحیح ہے کوئی پرابلم نہیں نہیں صحیح تھوڑا سا قدم بینہ واکر کے چلے تو اگر بینہ واکر کے بھی ہم لوگ دیکھیں گے تو شیز ایبو ٹو واک ویری کمفرٹیبولی ان میں کوئی پرابلم ہو نہیں رہی ہے تھوڑا بینڈنگ ایکسائزز کرنی ہوئیں گی آ جائے آنٹی واپس کاؤچ میں وہاں تک بیٹھ جائے آرام سے تو ابھی میں اپنے پیشنس کو بینہ واکر کے چلنا سکس ویکس تک کیونکہ یہ تھوڑا سا مضبوط ہوتا رہتا ہے لیکن جیسے ہی ڈیڑھ مہینہ ہو جائے گا ان کو کافی آرام مل جائے گا ان چیزوں میں بیٹھ جائے آرام سے نی موومنٹس ان کے کافی اچھے ہیں یہ سیدھا کریں سیدھا کر لیجئے یہ چھوئیے پیچھے آرام سے پیچھے بیٹھ جائے پیچھے آرام سے بیٹھ جائے بل کمفرٹیبل ہو جائے چھوئیے کوشش کر لیے تو نی ایکسائزز ہم لوگ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کوشش کریں چھونے کی پورا سیدھا کریں تو آپ موڑیے گھٹنا موڑیے اچھے سے موڑیے پورا موڑ لیے جتنا موڑ سکتا ہے موڑیے بس ٹھیک ہے سیدھا کریں سیدھا کریں اور پیچھے ہوئیے پیچھے ہو جائے یہ چپکا دیجئے اس سے بس شباش انسائزز جو میں بتا رہا ہوں یہ وہی کرنی ہے ان کو یہ سیدھا کریں گے اور دس سیکنڈ روکیے اس کو ٹھیک ہے ٹین سے دس تک گنتی گن لیجئے ایک دو تین چار پات چھے سات آٹھ نو دس پھر پیچھے لے جائے گا پیچھے لے جائے گا یہ تو یہ ہے یہ کھالی جگہ ہونی جائے ہیں اس کی وجہ سے کرنی پا رہی ہیں لیکن یہ کھالی جگہ ہوگی تو یہ پیچھے جائے گا ٹھیک ہے سیدھا کریے پھر ایک دو تین چار پات چھے سات آٹھ نو دس پھر پیچھے لے جائے یہ بردش آپ کو صبح شام تیز بار صبح تیز بار شام شروع میں تیز تو نہیں ہو پائے گا دس بندر بار کر لی جائے گا شام کو بھی اس طرح سے کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا دیکھیں تقریباً سیدھا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے تو اس سے ان کا جو جوڑ ہے یہ پوری طرح سے کھولے گا یا تیلویل اچھے سے لگا دے یہ پوری خال سوکری ہے نا یہ یہ پوری خال سوکری ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ تین ہفتے میں ان کا مومنٹس کافی امپروومنٹ آ گیا ہے اور یہ پورے طرح سے موو ہو رہا ہے میرے خال سے مومنٹ آویلبل ہے اور آنے والے وقت میں اور امپروومنٹ آ جائے گا تو نیچے کر لی جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نی ریپلیسمنٹ جو ہے ان مریضوں میں جو لوگ مریض ڈڑتا ہیں نی ریپلیسمنٹ کرانے سے وہ بلکل ڈڑنا نہیں چاہیے بہت ہی اچھی سجری ہے پہلے بہت بڑی سجری مانی جاتی تھی لیکن اب یہ بہت بہت بڑی سجری مانی جاتی تھی لیکن اب یہ نورمل سجری اور کسی بھی ہسپیٹل سیٹ اپ میں جہاں پہ ریپلیسمنٹ سجری ہو رہی ہیں یہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی فیسلیٹیز اچھے ہونے چاہیے وہاں کی آپریشن تھیٹرز اچھے ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپریشن تھیٹرز اور ہسپیٹل میں صاف صفائی نہیں ہوگی وہاں سٹیولیٹی مینٹین نہیں ہوگی تو انہی پیشنٹس میں پرابلم ہوتی ہے لیکن جن ہسپیٹلز میں یہ قوالیٹی مینٹین ہوتی ہے آپریشن تھیٹرز اسے ساب سے بنے ہوتے ہیں وہاں پہ نہ انفیکشن ہوتا ہے نہ ہی مریض کو پرابلم ہوتی ہے اور وہاں پہ پیشنٹس کو آپریٹ کرانا چاہیے بہت سے پیشنٹس ایسی جگہ آپ میں آپریٹ کرا لیتے ہیں کم پیسو کے چکر میں جہاں پہ ان کو انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں اور پرابلم ہو جاتی ہیں تو یہ ایک شورٹ ویڈیو تھا ایک نی ریپلیسمنٹ جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایک میسیج پہنچانے کا کہ نی ریپلیسمنٹ is a very wonderful surgery اور جن پیشنٹس میں اتنا سیوئر پین ہو اور وہ جل نہیں پا رہے ہیں آسانی سے تو آپ لوگ یہ option کرا سکتے ہیں Thank you for watching these videos and hope these videos are really helpful to you guys اور امید ہے کہ جتنی بھی information میں آپ لوگوں کو پہچا رہا ہوں ان ویڈیوز کے ذریعے آپ لوگ کو helpful ہو جائیں Thank you zer دیگavait دیگ Madonna دیگ موسیقی